جس طرح کے نماز کے ساتھ لوگ عادی ہو جاتے ہیں اور پھر نماز میں ان کی ذہن پٹکتے رہتے ہیں ایک جگہ نہیں ٹکا رہتے ہیں تو اسے جو پہلے بار کوئی نماز سیکھتے ہیں پہلے بار جب بچے نماز ہے تو وہ بڑی کونسنٹریشن سے ہوتے ہیں بارکہ ان کو نہیں پتا ہوتا ہے لیکن کونسنٹریشن کے ساتھ پڑھتے ہیں ان کو نماز اور کچھ ایسے بزرگ ہوتے ہیں کچھ ایسے علماء ہیں جن کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے عربیت کا محول کا اور وہ توجہ سارے اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف ہوتا ہے بات یہ ہے کہ کچھ چیزیں اگر تھوڑے سے ہم چینج کریں اور اس میں دلچسپی لیں مطلب خصوص بچوں کے روائے میں دلچسپی لیں اور سنسٹیوٹی ہم ختم کریں اور جو بچے کچھ اگر توڑ پور کرتے ہیں یا کوئی پرابلم ہوتے ہیں یا ان کی سنسٹیوٹیو ہے جسے شریر بچے کہتے ہیں جسے وہ کہتے ہیں کہ یہ پر نہیں سکتا ہے لکھ نہیں سکتا ہے بلکہ کچھ بچوں کی ذینے رویہ بلکل صحیح ہوتے ہیں ماں باپ ان کو پاگل کر دیتے ہیں وہ لوگوں کی پاس لے جا لے جا کے ایسا کیسز میرے پاس بہت آتے ہیں والدائن کی وجہ سے والدائن کی وجہ سے بچے نفسیاتی بیمار ہو گئے والدائن کی وجہ سے اور انہیں بچوں کی وجہ سے والدائن نفسیاتی بیمار ہیں صحیح رہے ہو تو پھر ہوں گے ایکشن کا ریکشن تو ہوگا بلکل لیکن دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا دونوں روتے ہیں دونوں رو رو رہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں tane والدائن مئن ساتھ سنی نہیں کرے والدائن والدائن کہتے ہیں ہمارا بچہ صحیح نہیں ہے اس کو کوئی ذینی بیماری ہے ڈاکٹر صاحب اس کو ٹھیک کر دو یہ باگل ہے بالکل سامنے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بالکل پاگل ہے پاؤگنو ساہی ہیں رکتے ہیں ان کو ٹھیک کر دو بس مجھے یہ چاہی کے یہ ٹھیک ہو جائے بس یہی ٹھیک ہو جائے یہ ٹھیک ہو جائے تو ہم سوکھی رہیں گے بلکل صحیح رہیں گے ان کے سامنے بتاتے ہیں تو میں کہتا ہم نہیں بچوں کے سامنے جنہیں کہتا ہے بڑا اچھا بچہ ہے ماشاءاللہ بہت انتلیج ہے دیکھیں میں چند سوال ان سے کرتا ہوں میں چند سوال کر لیتا ہوں ان سے والدائیں میں نے کہا دیکھیں یہ بہت اچھے ہیں ان کی ذہن بچے میں اسی وقت چند سوال کرتے ہوئے ان کی وہ جو خوبیہ ہیں ان کو لاتے ہوئے والدہ بھی تھوڑے سکون میں آئیں گے اور بچہ خود بھی سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی میرے اندر کچھ ایکسلنسز ہے کچھ اچھائیاں ہیں کچھ خوبیاں ہیں میرے اندر جب فوکسٹ ہوتے ہیں بچے خوبیوں پر تو خود ہی بچے اچھے طرف جاتے ہیں بہتر طرف جاتے ہیں سکھئے ہیں اور ویل پاور نیت بچوں کا ارادہ ان کا تحمل برداش یہ جو ٹیکنک پی ایم بیل کی ہے الحمدللہ جو ایچ ایم ایف کی ہے جو سمدامی ہے ایچ ایم ایف میں ہے ایٹویمنٹ اس سے خود ہی ان کے اندر یہ حصلہ پیدا ہو جاتے ہیں میموری بہت اچھے ہو جاتے ہیں کیونکہ سکون آ جاتے ہیں بچوں کو جو لیکسیشن ملتے ہیں صحیح ہے اور جب ایسی ہوتے ہیں تو اس صورت میں بچے کی فیلنگز اچھے ہو جاتے ہیں سکون آ جاتے ہیں ریلیکسیشن ملتے ہیں ان کی مائن کام اور میموری کام کرنے لگتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں بلکل سب کچھ یاد ہوتے ہیں خوف اتنا کہ سب کچھ یاد ہوتے ہیں ان کو امتحان میں جا کے سب کچھ بھول جاتے ہیں اچھی باتیں کرنے جاتے ہیں والدہ ان کے ساتھ بڑے اچھی باتیں کرتے ہیں کسی محفل میں کئی بیٹھا ہوا ہے بچے بلکل زلہ بیٹھا ہوا ہے اور ان کو بیچارے کو کسی سے بات نہیں کر سکتے ہیں کچھ بچے ہوتے ہیں سلام علی کرتے ہیں ادرس کے ساتھ کچھ جو ہے نا ماں باپ کی بیچے لگے ہوتے ہیں اس کی ٹانگ کو پکڑ کی پکڑ ہوتے تاکہ انسان سے در رہے ہوتے ہیں تو کیا فرق ہے اس بچوں میں یہ دیکھیں فرق یعنی دیکھیں یہ ہم نے دیکھیں کہ ہم ریسرچ کرتے ہیں اس چیزوں پر بچوں میں اتنی روئے کا فرق کیوں ہے ایک بچوں بڑے دلیری سے آپ کو آگے ہاتھ میں لاتے ہیں ایک بچوں کو آپ خود ہاتھ دیتے ہیں تو وہ نہیں ملاتے ہیں یہاں پر یعنی یہ اگنور کرتے ہیں لوگ اس جس کو ہمارا بچہ ڈرپوک ہیں تھوڑا سا ہمارا بچہ تھوڑا سا ہی ہے شرمیلا ہے اب یہ شرمیلا پر بچوں کو ٹینچن ڈپریشن میں اس کے کونسوڈنس میں کم ہی لاسکتا ہے بہت سے کچھ ہو سکتا ہے اس طرح کے ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بچے ہوتے ہیں اور وہ حافظ قرآن ہوتے ہیں بہت سارا پرائی کی ہوتے ہیں بڑے سے بڑے بچے ہوتے ہیں ہم سن بیچارے آدھی چھوٹے بچوں کے ساتھ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں بہت ہی عمر ہوتے ہیں ان کی اچھا اسی بچے کو ہم پھر اور بیمار کر دیتے ہیں اس کے لئے یہ تو پسماندہ ہے زینی پسماندہ ہے یا ان کی میموری کام نہیں کرتے ہیں یا فلانی ہوتے ہیں غلط سجیشن انسٹالیشن بچے میں ہو جاتی ہے اور وہ پھر بڑا پے تک اس جو ہے خودیتمادی ان میں نہیں ہوتے بڑا پے تک اور وہ کسی راستی میں کسی کام میں کامیاب نہیں ہوتے کچھ ٹیکنیکس یعنی ہم میں نے یاد دلایا کچھ ایسی ٹیکنیکس ہے جو کہ میں ذکر بھی نہیں کر سکتا ہوں اس کی ایک کیونکہ بہت سے چیزوں کا انسان کو ذکر نہیں کرنی چاہیے جو کہ بڑے افسوس ہوتے ہیں رویہ والدائن کے یا ٹیچرز کی یا کسی بھی شخص کے کچھ ایسے بھی ہے جو کہ بچے کونفیڈنٹ آدھی کرنا چاہتے ہیں وہ کہ اس میں کونفیڈنٹ آئے ان میں خودیتمادی آئیں غلط استعمال کر رہے وقت ہے ان کو جوڑ بولنا سکھاتے ہیں ان کو عجیب غریب جیزیں سکھاتے ہیں کہ تمہیں جو فلان کا بیٹا ہے انہوں نے تمہیں یہ بات کہے تو تم نے یہ بات کہہ دینا تھا میں کی تمہیں اب بچے جو ہے نا وہ زیدی بن جاتے ہیں بچے سنسٹیو بن جاتے ہیں اسی طرح بچوں کے دنیا جو ہے وہ پھول جیسا نہیں وہ ایک کانٹی جیسا بن جاتی ہے اچھا اس پہ آپ سے میں بلکہ اس بات سے مرتفیم اور افسر جو کچھ بھی آپ نے کہا اچھا میں نے بھی یہ مشاہدہ کی اور آپ کی اپسرورشنز بھی ڈیفرینٹلی ہو لی کہ ایک کھر کے اندر یا ایک ماں کے تین بیٹے ہیں ایک بیٹا جو ہے وہ تو بہت سوما بردار دو بیٹے تو بہت سوما بردار ہیں لیکن ایک بیٹا جو ہے وہ فرما بردار نہیں ہیں بلکہ وہ احساسک کمتری میں بھی شکار ہے اور ساتھ وہ نافرمانی بھی کر رہتا ہے اس کا ایٹیٹوڈ یا بیہیوئیر یا دیسپلین نہیں ہوتا وہ ماں کے ساتھ اس کا روئیہ بھی اچھا نہیں ہوتا تو جو بہت غور میں نے کیا کسی ایسی جگہ ایسی ایک فیاملی پر تو مجھے ایسا لگا کہ اس بچے کو ماں نے اگنور کیا ہوا تھا اس کا کچھ مسئلہ ٹائوٹ تو فلی نہیں کہوں گا لیکن کچھ بچہ بھی ایسا تھا کہ وہ ذہنے طور پر تھوڑ تھا اپنے ایس سے ایک اصل پیچھ ہوتا ہو تو وہ صحیح طور پر اس کی حرکت ایسا دیفرنڈ ہوتی تھی تو اس کو سبکسانو جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ پاگل ہے یا اس طرح کا ہے تو دو بچے تو بہت اچھے تھے لیکن وہ ایک بچہ تھا حالی کہ وہ ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن اس کو ماں نے یا اس کے باپ نے اس کو بہت بغا رہا تو ایسے لوگوں کیلئے کیا سکنڈر صاحب دنیا مشنی مسنے ہو گئے لوگ چاہتا ہے کہ ان کے بچے جلد ہی ایک ایسے ریبوٹ کی طرح دکھائیں جی کہ وہ ایک ایسے ریبوٹ بن جائے ایک ایسے تی چالا اور ایک ایسے بچہ بن جائیں جو کہ والدائن کا مانے باقی کسی کا نہ مانے مانے بس والدائن کا مانے والدائن نے جو کہا وہ مان لے بس اور والدائن خودی تربیت ان کی نہیں ہوتی ہے خودی ان کو نہیں بتایا کہ سائیکلوجی بچے کا کیا ہے ان سے ناواقف ہے وہ اپنے سائیکلوجی سے ناواقف ہے کہ میرے کے اندر کیا ہے وہ اپنے ایکسلنس سے والدائن واقف نہیں ہیں کہ ہمارے اندر کیا طاقت اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے پاور پیدا کیا ہے یہ کہ مانے انسان کے اندر ایسے انیجی ایسی طاقت ہے جو کوئی کینسر کا علاج کر سکتے انسان کے اندر ایسے طاقت ایسے ایکسلنسز ایسے پاورز ہیں جو وہ بدترین سے بدترین سے بیماری کا علاج کر سکتا بدترین رویہ کو ٹھیک کر سکتا بدترین سلوک کو ٹھیک کر سکتا بدترین آداد ہو کو چھوڑ سکتے تو سب سے پہلے تو والدائن کو چھوڑنے چاہیے چیزے جب والدائن کرتے ہیں تو بچوں میں منتقل ہو جاتا ہے کوچھ سے میں ہمیف سکھاتا ہوں سمداز سکھاتا ہوں ملہم بلہ سمداز سے صحت لوگوں کے اچھے ہو جاتا ہے بچوں کے عام لوگوں کے والدائن ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اور ساتھ جو ہے میں ہمیف سکھاتا ہوں ہمیف مینیگنیٹی فورس یہ جب ان کی جو پاورز جو ہے جو اندر کی انہانس ہو جاتے ہیں اللہ نے پاورز مالا مال کے انسان اصل میں اپنے آپ کو اتنا کمزور سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دی ترحال کہ سب کچھ اس کے اندر ہے اللہ نے سب کچھ ان کو دیئے کہ تم اس کو استعمال کرو اور سب سے بہترین پاؤگے دنیا بھی اور آخیرت بھی دھونو تو جب سائنس کے حوالے سے آج ہم ثبوت یہ دے رہے سائنس ثبوت دے رہے آپ کو سائنس کے حوالے سے یہ ثبوت ہے کہ انسان جو ہے صرف 3-4 پرسن اپنے پاور کو استعمال کرتا ہے باقی 95 پرسن ساتھ لے جاتا ہے انیوز انیوز لے جاتا ہے بالکل صحیح تو ایک شخص کیوں یوز نہیں کرنا چاہتے جتنا بھی کچھ لوگوں وہ پتہ بھی ہے یہ پتہ ہے کہ انسان میں بڑی اطافت لگن اس کے باوجود وہ اسے پاور کے ساتھ انہیں جانا ہوتا ہے کیونکہ انہیں دنیایی حالات میں تھوڑے کامیابیاں حاصل کی ہوتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں بہت کچھ جانتا جانتے ہوں مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ہم تو دیکھیں کامیاب ہیں ہمارے بچے بھی کامیاب ہیں ہم بھی کامیاب ہیں ہمیں تو ضرورت اس چیز کے نہیں تو افسوس یہاں پر سکندر صاحب مجھا ہوتے ہیں والدائن پہ دوسری نمبر پہ ٹیچرز پہ کہ وہ بچوں کے وہ اندر کی صلاحیتوں کو جگانے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن پرپٹیکل ہی نہیں ہوتا ہے سمدہ اور ایچ امیف جیسے کورس بچوں کے لئے ضروری ہوتے ہیں ایک دین کا کورس اور ہم نے اس سے پہلے بھی بفتروں کی ہماری خواہش تھی کہ سکول کے اندر بچوں میں خفتے میں ایک کلاس اس کی ضرور ہونے چاہیے اس چیز کو انشاءاللہ ہم بات کر رہے ہیں ہمارا پرگیام اور میں ایک بات کر رہے ہیں میں ہی جانا چاہوں اور سب آج تی سے کل سے فضلائے جلائے میں آپ کی جو پرگیام سے ہیں ایک تو آپ کا شاہد سیکنڈ سیکنڈ جلائے آپ کا پی سی یہ آنے والے سٹرڈی سٹرڈی ہفتے کو تین بجے لاہور میں تشریف لاسکتا ہے لوگ اور نائنٹ راول پنڈی میں نو تاریخ راول پنڈی پی سی اٹل جولائے میں انشاءاللہ ملیں گے وہی تین بجے پی سی اٹل میں بچوں کو لازمی لیں خود سب سے پہلے تربیت لفت آپ نے آپ کو ایٹیویمیٹ لینا بڑی ضروری جی دکھر بہت شکریہ آپ کے پرگرام میں شفتانی کا بہت سی مفیل بات آج بچوں کے والے ساتھ نے بتائیں ایک بار پھر آپ کا شکریہ اور یعنی ساتھ ہی جو سیکنڈ جولائے پی سی لاہور اور نائن جولائے پی سی راول پنڈی میں جو سیمینارز ہیں اس پھر بچوں کو ساتھ لے کر رہے ہیں اور وہ سیمینارز آپ ضرور اٹھن کریں اور ہمیں مجھے خنجد پسند ہی امید ہے کہ ضرور آپ کو بہت سے فوائد انشاءاللہ بہت ہمارے اپنے اختتام کو پہنچا اپنے میزبان سکندر اقبال پہ اجازت دیجئے اپنے خیال رکھئے گا اللہ حافظ دنوں میں رات گیارہ بجے رفی ہوں گے کراچے پندے اسلام آباد اور لاہور میں ہم سے رابطہ کریں اور قدرتی طرقے سے اپنا علاج کریں جس کے کوئی مزیر اثرات نہیں بائی ور موس پاورفل ہلنگ انرجی سمدہ اور موس سیکسسیف فارمولا ایچ ایم اللہ تعالیٰ نے ایسے جسمانی اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج کے اور ایسے مسائل کا حل کیے جو دنیا حیران ہے میری تجربات تحقیقات اور تحریروں سے بے آپ مستفید ہو سکتا ہے ڈپریشن کا جدید طریق علاج سمدہ ہلنگ انرجی مورا علم کا خلاص اور عمل شفائی توان کی پوشید دنیا